ہیلو سلام سسریعکال نمشکار دوستو آئیے آج بھارت کے آیودھیا نگری سے جڑے مندر اور مذہب کے ویواد پر کچھ چرچہ کرتے ہیں آیودھیا جسے ساکیت لوگ بھی کہتے ہیں بھارت کا ایک پراشن راجے ہے اور ہندو دھرم کے انوصار بھگوان رام کا جن اسی جگہ ہوا تھا یہ اتر پردیش کے فیضاباد زنے میں ستھک ایک چھوٹی سی نگری ہے آئیودھیا بھگوان رام کے کوشل سمراجی کی راج دھائی تھی مغلش کے زمانے میں آئیودھیا کو آود کے صوبے میں گنا جاتا تھا آود آئیودھیا کا ہی ایک اور نام ہے موسیقی 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 رام جن بھومی ہونے کی وجہ سے آئیودھیا ہندو دھرم کے ان ساتھ تیرز دھلوں میں ایک مہجوپون ستھان رکھتا ہے موسیقی ہندووں کا ماننا ہے کہ رام کے جنب ستھان پر ایک مندر ہوا کرتا تھا جسے مغل سلطنت کے شاسک بابر نے تڑھوایا اور اس جگہ ایک مسجد تعمیر کروائی جسے بابری مسجد کا نام دیا گیا موسیقی موسیقی ہندووں کے اسی وشواس کے کارن 6 دسمبر 1992 میں کارسیوک ایک بھری سنکھیا میں بابری مسجد کے باہر اکھتا ہوئے اور اس مسجد کو ٹھا دیا ان کارسیوکوں کا نترتو بی جے پی وی ایچ پی آر ایس ایس اور بجرنگ دل جیسی کٹر ہندو پولیٹیکل پارٹیز کر رہی تھیں اور اسی ریلی میں کچھ کارسیوک بھاشنوں کے دوران بھڑک گئے اور مسجد پر حملہ بول دیا موسیقی یہ سب کچھ سن 1980 میں شروع ہوا تھا جب وشوا ہندو پریشت نے رام مندر بنانے پر سرکار پر زور ڈالنا شروع کیا اس سمیہ بھارتیہ جنتہ پارٹی بھی اس مومنٹ میں شامل ہو گئی تھی اس مومنٹ کو اور کامیابی تب ملی جوزلہ نیائدھیش نے 1986 میں یہ فیصلہ سنایا کہ مسجد کے دروازے کھولے جا سکتے ہیں اور ہندووں کو وہاں پوجہ کرنے کی اجازت ہے سن 1990 میں بی جے پی کے نیتہ الکے ایڈوانی نے رتھیاترہ نکالنے کا ایرادہ کیا اڈوانی کو بیہار سرکار نے عریص کر لیا ایوڈیا پہنچنے سے پہلے ہی اور اس کارن گیاترہ اسٹاگیت ہو گئے لیکن پھر بھی بھاری سنکھیا میں کارسیوک ایوڈیا پہنچ گئے اور مسجد کو گرانے کی کوشش کی اسی دوران پیراملٹری فورسز اور کارسیوکوں کے بیچ ہاتا پائی ہوئی جو کچھ ہی سمیہ میں ایک یود میں تبدیل ہو گئی جس کارن ڈھیروں کارسیوکوں کی موت ہو گئی اڈوانی کی رتھیاترہ ہندوؤں کے اتحاسک تیر ستھل سومنات سے شروع ہوئی جسے اس طرح سے پلان کیا گیا تھا کہ بھارت کے اہم پردیشوں سے جیسے گجرات، مہاراشر، آندھر پردیش، مدھے پردیش اور بیہار سے نکالا جائے گا لیکن لالو پرشاد یادف کی سرکار نے اس کیاترہ کو بیہار میں ہی استحادیت کر لیا اور اڈوانی کو گرفتار کر لیا موسیقی موسیقی جس میں خاص طور پر جیپور، جودپور، احمد آباد، بروڈا، حیدر آباد اور دوسرے شہروں میں ہندوؤں نے مسلمانوں پر حملہ بول دیا موسیقی ان دنگوں کے دوران سیکڑوگ لوگوں کی جانے گئیں بھارت کے ورشت پترکار کیم پرنکر نے اپنی کتاب میں درج کیا ہے کہ بابری مسجد کی گھٹنا کے دوران اور اس کے بعد ایک ستمبر سے لے کر بیس نومبر تک کل ایک سو چھا سٹھ دنگے بھڑکے جن میں پاس سو چو سٹھ لوگوں کی جانے گئیں یہ دنگے بھارت کے ان جگہوں پر ہوئے جو رت یاترہ کے روٹ میں نہیں تھے لیکن یاترہ سے بہت پربابت تھے جانب اللہ جانب مشراب جانب موسیقی اس گھٹنا کو بلیک ڈے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور ہر سال دیش بھر کے مسلمان سڑکوں پر آ کر انیس سوبرانوے کی اس گھٹنا میں شامل ان نیتاؤں کے خلاف پردرشن کرتے ہیں جن کے کارن دیش بھر میں اشانتی کا محول پیدا ہوا اور لوگوں نے اپنی جانے گوائی موسیقی دوز تو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور اسی پرکار کی اور جانکاریاں پرابت کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا چانل ضرور سبسکرائب کریں اور بیل بٹن کو پریس کریں نانے والم موسیقی موسیقی